میرے پیارے ساموین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے قلابت کی فضیلت درس نمبر 1 پیارے دوستو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہوتا ہے میں نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی علف لام میم میں کل تین حروف ہوتے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم میں سب سے ابزل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ آدھا کرتا ہے اس کے لئے دو عجر ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جوف یعنی سینہ میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے درسِ قرآن اگر ہم درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز وجل کی فضیلت اس کی مخلوق پہ ہے عیسی بن محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے ہیں کئی سے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت تم اسے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی تنفیق دینا اس لیے میں پڑھتا ہوں قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا اس کے گھر والوں میں سے ان دس شخصوں کے بارے میں اللہ رب العزت اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر انسان جیسا ہے اس کے ستر ہزار بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے اس کے دائیں رخصار پر یعنی گال پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشعد اللہ الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے فرشتوں کی ستر ہزار صفحے موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں اور جب یعکا نعبدو و یعکا نستعین پڑتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ میں تم سب سے خوش ہوں فرشتے یہ سن کر اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑے تو اس سے بھی راضی رہنا اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان سے بھی راضی رہوں گا سرکارِ بدیرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یعصین ہے جس نے یعصین پڑھی اللہ رب العزت اس کے لئے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا تاجدارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لئے یعصین پڑھے گا اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو حضرتِ اللہ مآیافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں میں نے بعض صالحین سے سنا ہے کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرزدار دھاماکے دھاماکے کی آواز آئی اور اس قبر میں سے ایک کالا کتہ نکل کر بھاگا پھر کالا کتہ نکل کر کے بھاگا ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کتے سے کہا تیرا ناس ہو تو کون بھلا ہے وہ بولا میں اس میت کا برا عمل ہوں انہوں نے پوچھا یہ جو آواز آئی تھی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے کہا میرے ہی لگی تھی وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر نکال دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کہتے ہیں کہ حضورت آئیدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکاةِ رمضان یعنی صدقِ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہنے لگا میں محتاج و عیال دار ہوں حاجت مند ہوں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکاید کی مجھے رحم آیا تو اسے چھوڑ دیا ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا میں سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور گلنہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں مہتاج ہوں اور عیال دار ہوں اب نہیں آؤں گا مجھے فرحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے حاجت شدی حاجت شدیدہ اور عیال داری کی شکایت کی مجھے فرحم آ گیا اور چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور پھر گلنہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے آج سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تین مرتبہ ہو چکا تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا پھر آ جاتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا جب تم جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے کیا تمہیں معلوم ہے تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تیس آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لئے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی وہ تبارک اللذی بیدی الملک ہے مشکریہ شکریہ موسیقا موسیقا